میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر پریس کریں اور اسلام علیکم ویڈیوز ویڈیوز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے ویڈیوز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایتھروسین سیرپ کے بارے میں کہ یہ ہمیں کیوں استعمال کرنا چاہیے یہ ہمیں کس وقت استعمال کرنا چاہیے اور یہ کتنا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اس کے کیا کیا مرگیوں کے لیے فائد ہیں اور یہ مرگیوں پر کس طرح سے اثر کرتا ہے اور ہم اس کو مرگیوں کی کن کن بیماریوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں بتاؤں گا تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹی پیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے اور آپ لوگوں سے میری کوئی بھی ویڈیو مسٹ نہ ہو سو ویورس ایتھرسین سیرپ جو ہے یہ گرینیولز کی فارم میں آتا ہے یعنی کہ یہ اگر آپ لوگ اس کو اندر سے دیکھیں تو یہ دانے دار فارم میں آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا اور آپ لوگوں کو میں یہ بنا کر بھی دکھاؤں گا کہ یہ بنتا کس طرح سے ہے تو آج کی ویڈیو میں میں یہ سب کچھ کور کروں گا سو ویورس اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے اپنی قرائزہ آئی انفیکشن والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسے سیرپ کا بھی بتاؤں گا جو قرائزہ انفیکشن میں ہیلپ فل رہ گا یعنی اس کو ختم جلدی کرنے میں یہ ہیلپ فل رہے گا اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب قرائزہ آئی انفیکشن ہوتا ہے تو مرگیوں کا گلہ خراب ہو جاتا ہے اور چھوٹے چوزوں کا بھی جو ہے وہ گلہ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں بہت افیکٹیو رہتا ہے یہ بہت جلدی جو ہے قرائزہ انفیکشن کو ختم بھی کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جو مرگوں کا گلہ خراب ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے یہ بلکل ٹھیک کر دیتا ہے کیونکہ اس کا جو فارملہ ہے ایریتھرومائسین ایتھائل سکسینیٹ آپ لوگ اوپر بھی اس کے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایریتھرومائسین ایتھائل سکسینیٹ تو اس کا جو فارملہ ہے ایریتھرومائسین یہ قرائزہ انفیکشن کو جو ہے اور اس کے ساتھ سی ساتھ جو گلہ خراب ہوتا ہے اس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ افیکٹیو ہے یعنی کہ بہت جلدی اس کو ختم کر دیتا ہے میں خود بھی اس کو استعمال کر چکا ہوں اور آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ میں صرف وہی چیز بتاتا ہوں جس کا مجھے 100% ریزلٹ ملا ہو جو میں نے خود اپنے برڈز وغیرہ پر ٹرائے کی ہو میں صرف آپ لوگوں ساتھ وہی چیز شیئر کرتا ہوں تو آج بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں تو میرے پاس ایسا جو ہے ہو چکا ہے کیونکہ چھوٹے چوزے جو ہیں ان کا گلہ بھی خراب ہو گیا تھا جب ان کو قرائزہ ہوا تھا تو میں نے یہ استعمال کیا تھا تو اس کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہے ایتھروسین آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ گلے کے لیے جو ہے یہ بہت اچھا ہے اور اس سے جو ہے گلہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے تو مرگیوں کا جو گلہ خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور قرائزہ انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بنانا کس طرح سے ہے اور یہ مرگیوں کو کتنا پلانا ہے اور کب پلانا ہے اگر آپ لوگ اس کو اندر سے دیکھیں تو یہ اس طرح کا پنک کلر کا گرینیولز کی فارم یعنی کہ دانے دار فارم میں یہ اندر سے اس طرح کا ہوتا ہے اور اب آپ لوگوں کو میں بنا کر بھی دکھاتا ہوں یہ اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں نے پانی میں مکس کرنا ہے لیکن پانی آپ لوگوں نے جو ہے پہلے بوائل کرنا ہے آپ لوگوں نے پہلے پانی کو بوائل کرنا ہے اور بوائل کرنے کے بعد آپ نے فوراں اس میں دعا یہ جو ہے پاورڈر جو ہے اس کو مکس نہیں کرنا ہے بلکہ آپ لوگوں نے پہلے پانی کو تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بنانا ہے اور جب آپ لوگ بنا لیں تو آپ لوگوں نے تب تک جو ہے اس کو بناتے رہنا ہے جب تک اس کے اندر جو ہیں یہ گرینیوز جو ہیں یہ بالکل لکویڈ فارم میں نہ آ جائیں تب تک آپ لوگوں نے اس کو بناتے رہنا ہے میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں نے کسی بوٹل وغیرہ میں بنانا ہے کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ لوگوں نے بنانا ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اچھے سے اور یہ بالکل جو ہے اس میں آپ لوگ اس کو اچھے سے شیک بھی کر سکیں گے اور یہ بالکل اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب آپ لوگ بنا لیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بنانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو صرف ایک ہفتہ سٹور کرنا ہے ایک ہفتے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپنے کسی بھی مرگی یا مرگیاں کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ پانی میں ملانے کے بعد ایک ہفتہ دوا کی اصل تاثیر برقرار رہتی ہے یعنی کہ آپ لوگ جو ہے سات دن سے زیادہ اس کو سٹور نہیں کر سکتے آپ لوگوں نے صرف سات دنوں کے لیے سٹور کرنا ہے اگر آپ لوگ اس سے زیادہ سٹور کریں گے اور پھر آپ لوگ اپنے کسی مرگے کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کا جس کو بھی دیں گے چاہے چھوٹا چوزہ ہو یا بڑی مرگی ہو جس کو بھی آپ لوگ دیں گے اس کی فوراں وہیں جو ہے ڈیتھ ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اس کو صرف سات دن کے لیے سٹور کرنا ہے یہ بات آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنی ہے تو آپ لوگوں نے جب بھی اس کو بنانا ہے اگر تو آپ لوگوں کے پاس صرف کوئی کم مرگیاں ہیں جن کو قرائزہ وغیرہ ہے یا ان کا گلہ خراب ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس مرگیاں کم ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو پورا نہیں بنانا تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ابھی ایک چمچ میں یہ نکال کر دکھا ہے آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اس کو نکالنا ہے اور اتنا ہی اس میں اسی ساب سے آپ لوگوں نے پانی لے لینا ہے اور بنانے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے یہ مرگیوں کے لیے استعمال کر لینا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ مرگیاں ہیں آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے آپ لوگ ایک ہفتے کے اندر ختم کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کو پورا بنا لینا ہے اور جب آپ لوگ اس کو بوٹل میں بنائیں تو انہوں نے اوپر نشان دیا گیا دیا ہوا ہے یہ والا نشان اس سے تھوڑا سا اوپر آپ پہلے آپ لوگ یہاں پانی اتنا پانی ڈال لیں نشان تک اس کو اچھے سے شیک کریں اور پھر تھوڑا سا اس کے اندر دوبارہ پانی ڈال لیں اور پھر آپ لوگ اپنے مرگوں کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو ہے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے آگے کے آئے کہ ابھی سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے تو اس کی آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ مرگیوں کا گلہ وغیرہ خراب ہوتا ہی رہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے جب آپ لوگ دیکھیں کہ یہ بالکل تیار ہو گیا ہے یہ ابھی پھلی تیار تو نہیں ہوا تو ابھی بھی اس میں گرینیولز ہیں اور اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے استعمال کتنا کرنا ہے اگر آپ لوگ بڑی مرگی کو دے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ جو ہے اتنا جو ہے اس کو دن میں دو مرتبہ پلانا ہے اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کی تھوڑی سی مقتار کم کر کے اپنے چھوٹے چوزوں کو بھی جو ہے دن میں دو مرتبہ پلانا ہے تو ویورس اس کے بارے میں جو خاص خاص باتیں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے سب سے خاص بات اس کی جو ہے یا سب سے امپورٹنٹ جو ہے آپ لوگوں نے ذہن میں اپنے یہ بات رکھنی ہے کہ سات دن سے زیادہ آپ لوگوں نے سٹور نہیں کرنا اور جب بھی آپ لوگوں نے بنانا ہے وہ آپ لوگوں نے پانی کو بائل کر کے پھر ہی بنانا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر قرائزہ بھی ہے آپ لوگوں کے چوزوں کو یا مرگیوں کو تو آپ لوگ یہ کلاب کے ارک کے ساتھ جو ہے ان کی آنکھوں کو دن میں دو سے تین مرتبہ جو ہے ضرور صاف کیا کریں تو بہت جلدی جو ہے ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی سو ویورس اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے گلے خراب کے لیے تو پہلے بھی بروفین سیرپ پہ ویڈیو بنائی تھی تو آپ لوگ کون سا استعمال کریں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بروفین سیرپ جو ہے وہ آپ لوگ بخار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں درد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی سوجن وغیرہ اگر آپ لوگوں کی مرگیوں میں کوئی بخار سوجن یا کوئی درد ہے تو ان سب چیزوں کے لیے آپ لوگ بروفین استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایتھروس ان سیرپ جو ہے آپ لوگ ان سب چیزوں کے لئے استعمال نہیں کر سکتے یہ آپ لوگیں صرف تب ہی استعمال کرنا ہے جب ان کا غلہ غراب ہوا ہو چاہے وہ قرائزہ انفیکشن کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی موسم کی وجہ سے سو ویورس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیجئے گا اور پلیز یار چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کریں پیسے نہیں لگتے چینل کو سبسکرائب کرنے کے اور نہ ہی آپ کے انگوٹھے میں کوئی درد ہونی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ